یہ کی بات ہے انڈیا کیا آپ سپارکو پاکستان کا دیکھیں اور انڈیا کا دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے علاقہ سپارکو اسرو سے پہلے بنی تھی اسرو سے بہت پہلے بنی تھی اور سپارکو میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے کبھی اس طرح سے انویسمنٹ کی ہی نہیں ہے ہمارے آپ کبھی سیاسی رہنماؤں کی گفتگو سنیں ان میں کہیں نہیں ہوتا کہ ہم نے ٹکنالوجی میں آگے جانا ہے یا ٹکنالوجی میں ہم نے ملکو آگے لے کے جانا ہے یا اس طرح کے کوئی ان کے سر زیادہ نہیں تو یہ جو کپڑے دھونے والی آٹومیٹک مشینز ہے یہ بھی ایمپورٹ ہے بھئی میڈ ان پاکستان ایک سوئی تک ہم ایمپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہم خود نہیں بنا سکتے اور نمسکار دوستو ڈیجیٹل ایجیمنٹس انڈیا میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو بھارت اگنی فائیو میزائل کے بعد اگنی سکس میزائل بنانے جا رہا ہے بھارت کی پرائیویٹ کمپنی ڈی آر ڈیو کی طرف سے دوستو اس میسائل کی رینج دس سے پندرہ ہزار تک ہی ہے جو کی بھارت میں بیٹھے یوروپ تک ہیٹ کر سکتی ہے دوستو بھارت اور پاکستان کی دوستی ویسے بہت زیادہ خراب خراب سروشہ ہی خراب چل رہی ہے وہ یاسی ایشو ہے کشمیر ایشو ہے یا پھر ٹریڈ ایشو ہے بہت سارے ایشو ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کی دوستی بہت خراب چل رہی ہے دوستو پاکستان میں ٹیکنولوجی کے نام پہ کچھ نہیں ہے اور آج بھارت ٹیکنولوجی کے نام پہ بہت آگے بڑھ چکا ہے دوستو بھارت کی بات کی جائے اور پاکستان کی بات کی جائے تو دونوں ایک ٹائم پہ ہی سونتنطر ہوئے تھے اور دونوں ایک ٹائم پہ ہی اپنے دیش پر کام کر رہے ہیں پر آج بھارت بہت آگے جا چکا ہے سبھی معاملوں میں اور پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس آج کھانے کو بھی نہیں ہے پاکستان آج آٹے کی لائنوں میں لگنے کے لیے پریشان ہے ٹیکنولوجیو کی تو بات ہی نہیں کر سکتے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے پیج کو فولو کر لیجئے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے دوستو بنے رہے ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اور بڑی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھتے ہیں دوستو پاکستان کے لوگوں کا کیا کہنا ہے پاکستان کی میڈیا کا کہنا ہے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ سر ٹیکنولوجی میں وہ میڈ ان انڈیا کتنا آگے بڑھ گیا ہے اور ہماری ٹیکنولوجی اس وقت کہاں کھڑی ہے کیا ہم ان کے ساتھ میزائل ٹو میزائل کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے کہ کمپیریزن تو دور کی بات ہے بیسیکلی انڈیا اور پاکستان نظریادی طور پر بہت مختلف جا چکے ہیں انڈیا نے اپنے لاسٹ تین یئرز میں ٹوٹل جو ان کا فوکس رہا ہے وہ آئیٹی سیکٹر پر رہا ہے ان کا ٹیکنولوجی پر رہا ہے جبکہ یہاں پہ ہمارے ملک میں اسلامی ملٹریزیشن سٹارٹ ہو گئی ہے دوسرے ہمیں اور تحفظات رہے ہیں دوسری طرف انڈیا کا پیور فوکس رہا ہے کہ ٹیکنالوجی پر ہم کیسے اپ ڈیٹ کریں ان کو آپ کو پتہ ہے میں بھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کی ون ٹین ملین سے زیادہ امپورٹ ہو چکی ہے صرف آئیٹی سیکٹر کے اندر تو وہ ایکسپورٹ ہو گیا ایکسپورٹ ہو چکی ہے اتنی زیادہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے ٹوٹل جو گولز ہیں جو ان کی سوچ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اب آپ دیکھ لیں کسی بھی بڑی کمپنی میں مایکروسافٹ میں جہاں بھی دیکھیں وہاں پہ انڈیا انڈین سی او بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو گولز رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے بہت قریب رہے ہیں اب اسی طرح ہی انہوں نے ڈیفنس کے اندر بھی جا کے بہت ترقی کی ہے خود سب کچھ کر رہے ہیں چاند پہ ان کے کئی مشن جا چکے ہیں مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے چاند پہ ایک مشن بھیجا تھا تو ہم نے کافی ان کا مزاق اڑایا تھا کیونکہ وہ ان کا پروجیکٹ فیل ہو گیا تھا لیکن آئی تنگ یہ بھی ان کی ایک کامیابی ہے ابھی چندریان کیا نہیں چندریان انہوں نے دوبارہ کیا کہ وہ بار بار کر رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں اور اٹلیس وہ اٹیمٹ کر رہے ہیں اور جہاں تک ہماری بات آتی ہے ہم نے تو کبھی خود سے کچھ کیا نہیں ہے جمعہ کو ہمارا بھی ایک مون مشن جا رہا ہے خبریں چل رہی ہیں چائنہ کی مدد سے ہم ایک سیٹلائٹ بیجیں گے جو مون کے گرد گردش کرے گی اور اس کی تصویری ہمیں بیجیں گے یہ بھی ہم چائنہ کی مدد سے کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہم نے جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ایک ہمارا جہاز ہے وہ بھی ہم نے چائنہ کی مدد سے بنایا ہے تو دیکھیں ہمارے پیٹرن اگر دیکھیں کہ ہم نے کچھ بھی خود سے نہیں کیا یا چائنہ کی انوالمنٹ ہے یا ہم کئی سے باہر سے منگوا لیتے ہیں چائنہ بناتا ہے پر سٹیکر سٹوکر ہم اپنے لگا سٹوکر بنا کے ریورس انجیننگ کر کے ہم وہ کچھ کر دیتے ہیں لیکن ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے ہمارا اپنا میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ جس طرح انڈیا نے اپنے آپ کو بہتر کیا ہے ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے جتنا ہم سمجھ پائے ہیں انہیں تکنولوجی چاہیے بھی اتنا آگے نہیں ہے وہ کنٹریز کو کہتے ہیں کہ یہاں پر آکے پلانٹ لگائیں ہمیں یہ تکنولوجی دے ہمیں یہ چیز سکھائیں اور ہم کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو ڈالر بھیجیں یہ آپ بس وہاں سے شپمنٹ کرا جی بلکل یہی اسی وجہ سے تو ہماری اکانومی کبھی جا کے سٹیبل نہیں ہو سکی کیونکہ ہم ہمیشہ سے چیز پرچیز کر لیتے ہیں لوکل ڈومیسٹرک انڈسٹری کو سپورٹ ہی نہیں کرتے اور آپ دیکھ لیں اکانومی ہماری جو اتنی ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری امپورٹ اتنی زیادہ اور ایک سپورٹ ہے ہی نہیں کیونکہ ہم پسند کرتے ہیں خود کچھ بنانا چاہتے نہیں ہیں باہر سے چیزیں منگوا لیتے ہیں دیفنس کا بھی یہی حال ہے اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو ہم ہم دیفنس پر خرچ کرتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہم خود کچھ بنا نہیں رہے اور سارا کچھ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں تو جہاں تک انڈیا کی بات ہے انڈیا کیا آپ سپارکو پاکستان کا دیکھیں اور انڈیا کا دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے علاکہ سپارکو اسرو سے پہلے بنی تھی اسرو سے بہت پہلے بنی تھی اور سپارکو میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے کبھی اس طرح سے انویسٹمنٹ کی ہی نہیں ہے ہمارے آپ کبھی سیاسی رہنماؤں کی گفتگو سنے ان میں کہیں نہیں ہوتا کہ ہم نے ٹکنالوجی میں آگے جانا ہے یا ٹکنالوجی میں ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے یا اس طرح کہ کوئی ان کے گوز زیادہ نہیں تو یہ جو کپڑے دھونے والی آٹومیٹک مشینز ہے یہ بھی امپورٹ ہے بھئی میڈ ان پاکستان یہ بھی نہیں ہے ایک سوئی تک ہم امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہم خود نہیں بنا سکتے ایک ملک ہے اس کے اندر پروڈکشن نہیں ہے یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں اب اس کا حل صرف یہ ہی ہے کہ ہم امپورٹ پہ ٹکس زیادہ لگائیں تاکہ لوگوں کے لئے جو امپورٹ چیزیں ہیں وہ زیادہ مہنگی ہو آئی فون پہ لگایا گاڑیوں پہ لگایا تو کیا لوگ نہیں لے رہے لوگ تو لے رہے ہیں لوگ لے رہے ہیں لیکن اس کے اندر سٹل آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ ٹکس امپورٹ کا زیادہ لگائیں تاکہ ایٹلیس وہ اگر ہم روک نہیں سکتے تو ایٹلیس اس کے اندر کمی تو لے پروڈکشن بھی تو کریں ملک کے اندر کون سے پلانٹ لگ رہے ہیں اب وہ کہیں میزائل ٹو میزائل کمپیریزن دیکھیں تو وہ تو دس سے بارہ ہزار کلومیٹر کی رینج میں میزائل بنا رہے ہیں کہ مطبع ہم سے کوئی یورپ میں بھی پنگا لے تو ہم اس کو گھر میں گھس کے مار دیں گے ٹھیک ہے ہمیں بھی تو اس طرح کی نہیں لیکن تیاری اپنی ٹکنولوجی میں اب کرنی چاہیے اتنی یوت ہے اتنی ٹکنولوجی میں بچے کورسز کر رہے ہیں آئی ٹی کی اندر اتنے بچے ہم نے دیکھے ایڈمیشن کر رہے ہیں لیکن سکوپ کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ڈیفنس سٹرونگ کریں یورپ کے لیے بھی لیکن میں اس بات سے تھوڑا سا ڈیس اگری کروں گا کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک ہی ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے یورپ ہمارے اوپر کیوں مزائل مارے گئے یا ہم نے یورپ پہ کیوں مارنا ہے ہمارا جو ایک جو ڈیفنس جس کے لیے ہمیں سٹرونگ ہونا چاہیے وہ انڈیا ہے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم یورپ پہ حملہ کرنا ہے یا امریکہ پہ حملہ کرنا ہے امریکہ سے ہم تو ویسے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تو میرے خیال میں ہم نے ڈیفنس اگر سٹرونگ کرنا بھی ہے یا لوکل پروڈکشن کرنی بھی ہے تو وہ صرف انڈیا کے لیے ہونا چاہیے ریدر دن کہ ہم سوچیں کہ آج ہم نے پوری دنیا فتح کرنی ہے جو کہ ایک نون ریالسٹک گول ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ آپ کو لگتا ہے حالات نورملائز ہو جائے گے جنگ کرنی ہے یا پھر زیادہ انویسمنٹ ڈیفنس پہ لگانی ہے کیا فیوچر دکھ رہا ہے دیکھیں حالات بہتر ہو بھی سکتے ہیں اگر جو ہمارے رہنما ہے وہ سوچ لیں کہ ہم نے آپس میں بنا کے رکھنے ہیں لیکن اصل میں ساری گیم ہے ووٹ بینک کی اگر ووٹ بکتا ہے اگر ہم بات کریں گے جنگ کی ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے تو لوگوں کے اندر ہیٹریٹ پیدا ہوگا اور وہ لوگوں کو ووٹ دیں گے ابھی دیکھیں موڈی کی گورنمنٹ جو انڈیا میں آئی ہے وہ اسی بنا پہ آئی ہے جیسے الیکشن قریب آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی حملہ کر دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایک ہیٹریٹ کی سپیچز کرتے ہیں اور وہ چیزیں آپ کو ووٹ لے کے دیتی ہے سیم وید پاکستان جب الیکشن پاکستان تو ابھی کافی پیچھے ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جو پورا ریجن ہے ایک نامکس کے اندر ایک کانسپٹ ہوتا ہے سپلائر اور ڈیمانڈ کا ٹھیک ہے تو جو انویشن کا جو حب ہے وہ یو ایس ہے یا یورپ ہے وہاں پر چیزیں انویٹ ہوتی ہیں وہ اپنا کام آؤٹسورس کرتے ہیں یہاں پر تو جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری چلتی ہے اور جو زیادہ مطلب ایڈوانس کام ہیں جو ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے اوپر کام ہیں وہ نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں نہ ہماری کیپیبلٹیز ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی فیلال کافی پیچھے ہیں اور اس میں صرف ہم نہیں ہیں ایون آپ انڈیا کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کالیٹی کام نہیں کر رہا سر آپ نے کہا کہ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا بھی آئیٹی میں کوئی کالیٹی کا کام نہیں کر رہا ہم نے تو دیکھا ہے جہاں تک ریپورٹس آتی ہیں کہ بھئی آئیٹی کے اندر بڑا آگے نکل گیا منوپلی ہو ان کی میلین آف ڈالرز کی ان کی ایکسپورٹ ہیں دو سو میلین سے تو زیادہ ہی ہے دیکھیں وہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ان ٹرمز آف ریوینیو وہ بہت زیادہ ہے ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں اس کی دو میجر وجوہات ہیں سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پاپلیشن بہت زیادہ ہے ان لوگ کے مطلب انڈینز جو ہیں تقریباً آپ کو دنیا کے ہر ملک کے اندر مل جائیں گے اور خاص طور پر مطلب اگر آپ دیکھیں تو یو ایس کے اندر جو ہیں سلیکون ویلی کے اندر انڈینز بہت زیادہ ہیں تو وہ سارا کام وہاں سے پکڑتے ہیں اور وہ انڈیا کی طرف آؤٹسورز کر دیتے ہیں ایس کمپیرٹو پاکستان پاکستانی ایسا کام نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کا ایس سچ کوئی اچھا ایمیج نہیں ہے کیونکہ نائن الیون کے بعد جو کچھ بھی ہوا تھا بہت زیادہ ہیٹریڈ ہے پاکستانیوں کی طرف اور مسلمانوں کی طرف خاص طور پر تو اتنے زیادہ ہم لوگ وہاں پہ ہیں نہیں اتنی ہماری فیورٹیزم ہمیں مطلب فیور نہیں کرتے انڈیا کو زیادہ فیور ملتا ہے اس وجہ سے وہ سیلیکون ویلی میں بیٹھیں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو ایک جنرل ٹرنٹ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی پاکستانی باہر کے ملک جاتا ہے کس بھی ملک میں جائے گا تو وہ اس کی کوشش ہوگی کہ اگر اس سے کوئی پوچھے گا کہ میں بھی آنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتاؤ مجھے آپ گائیڈ کرو وہ آپ کو نہیں کرے گا بھائی مت آنا مت آنا بہت مشکل ہے بلکل ایسی مشکل تو خیر ہر جگہ ہوتی ہے مگر میں نے ایک ریپورٹ پڑی تھی کہ ایک ساؤتھ انڈیا کے اندر سے ایک بندہ تھا وہ یو ایس کے اندر گیا یا شاید یورپ کے اندر گیا اور اس بندے نے مطلب ایک ایک کر کے لوگ بلائے اپنے گاؤں سے نہیں پورا گاؤں تو نہیں خیر مطلب ہر گھر اس گاؤں کے ہر گھر میں سے ایک نہ ایک بندہ باہر تھا نہیں میرا نہیں خیال نیشنلزم تو نہیں ہے خیر ان لوگ کی بھی اچھے خاصے فسادات ہیں اور کافی ان کے سوشل پرابلمز ہیں تو یونٹی کی تو نہیں ہم مطلب بات کر سکتے مگر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جو اپنے اسے کوئی سپورٹ کرتے ہیں بلکل تو پاکستانی جو ہیں وہ میرا خیال میں اس چیز میں کافی زیادہ لیک کرتے ہیں اور یورپ کے اندر تو آپ کو بہت زیادہ یہ چیز نظر آئے گی کہ پاکستانی جو ہیں پاکستانیوں کے سپورٹ نہیں کرتے یہ کتنی غلط بات ہے غلط بات ہے بسکلی ہم ایزا قوم جو ہے وہ نہیں سوچتے نہ ہمارا بیہیوئر ویسا ہے تو ہم بس اپنے فائدے کا سوچ رہی ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا فائدہ ہو جائے اور اسی وجہ سے جو ہے ہمیں ایزا قوم بھی نقصان ہو رہا ہے اور ایزا انڈویجول بھی ہمیں نقصان ہو رہا ہے سر آج ہم بات کریں ہیں میزائلز اینڈ ڈیفینس کی دنیا کے ہر ملک جو ہے جدید اور خطرناک قسم کے ہتیار بنا رہے ہیں جو کہ ایک طرف سے انسانیت کے لیے بہت بڑا خطرہ بھی ہے انڈیا نے پہلے اگنی فائد بنایا اب اگنی سکس میزائل ہے جس کی رینج کہتے ہیں دس سے بارہ ہزار کلومیٹر ہو گی اور مطلب یہاں سے بیٹھ کی وہ دور دور یورپ تک ہٹ کر سکتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ٹکنولوجی ہو جو اپنے ملک کے لیے سیفٹی کے لیے ہو جیسے کہ کنٹریز اگریشن میں جا رہی ہے جیسے رشیا یکرین دیکھ لے اسرائیل اور فلسطین دیکھ لے اس کے بعد کہہ رہے ہیں ورلڈ وارڈ 3 ہو جائے گی ہر ملک اس کے لیے ترقی کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو سر ہم ٹکنولوجی کی اس دوڑ میں اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا سے نہیں آ پائیے جس طرح سے آنی چاہیے دیکھیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے میزائل سسٹم کے بات کی جائے تو میرا خیال ہے جتنی ضرورت ہے تو اس لئے آج سے تو وہ ٹھیک ہے مطلب پہلے کہا جاتا تھا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ لڑنا ہے مگر اب ہم نے انڈیا کے ساتھ بھی نہیں لڑنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم مطلب لڑتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا تو نقصان ہو گئی ہو گیا انڈیا کا زیادہ ہو گا انڈیا کا کیسے زیادہ ہو گیا انو کا نقصان اس طرح سے زیادہ ہو گا کہ ان کی ایکانومی بڑی ہے اگر وہ لوگ مطلب جنگ میں جاتے ہیں तो ان کی ایکانومی زیادہ ہٹ ہو گی ہماری چھوٹے ایکانومی ہے نقصان تو ہمارا بھی ہو گا مگر اس کمپیئے تو نقصان ان کا زیادہ ہو گیا دوستو بڑی حیران کر دینے والی بات ہے دو دیش ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے پر ایک دیش آج اتنی آگے نکل گیا اور ایک دیش آج کھانے کو ترس رہا ہے دوستو پاکستان میں کھانے کو آٹا نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کی میڈیا کا کہنا بس یہی ہے کہ ہم ٹیکنولوجی کی بات ہی چھوڑ دیں اور بھارت کے ساتھ کمپیریزن کی بات ہی چھوڑ دیں پہلے ہم ہمارے دیش کی یہ لیے آٹا آٹے کا جگاڑ کریں کھانے کا جگاڑ کریں بجلی کا جگاڑ کریں اور پانی کا جگاڑ کریں ان سب کے بعد ہم ٹیکنولوجی کی بات کریں اور ہمارا بھارت کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے بھارت بہت آگے جا چکا ہے بھارت ہم سے کئی سال آگے جا چکا ہے تو بھارت کے ساتھ کمپیریزن ہمارا بنتا ہی نہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے پیج کو فولو کر لیجئے یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو سسکرائب کر لیجئے دوستو ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے جہند بندے ماترم